شہریار احمد سے خبریں بنا کر عوام کی جندگی آسان بنانے کے لیے مختف اقدامات کر رہی ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو راول ورنی میں عوامی جلسہ ملتوی کر دینا چاہیے کیونکہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے اس حوالے سے ریڈ ایررڈ جاری کیا ہے سندھ حکومت معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی مالی خواتین کو قرضوں پر سود میں ایانت فراہم کرے گی اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیر اعظم محمد شہباد شریف اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے آج استمبول شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے تیار کیے گئے چار ملجم کورویٹیز بحری جہازوں میں سے تیسرے بحری جہاز پی انیس خیبر کا افتاہ کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباد شریف نے کہا کہ پی انیس خیبر کی افتاہی تقریب کے نقاض سے ہمارے تاریخی تعلقات اور بھائی چارے میں ایک اور عظیم دن کا اضافہ ہو گیا ہے دونوں ممالک کے درمیان درینہ برادرانہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینے اور ہر بین الاقوامی فورم پر حمایت کرنے پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے واضح کیا کہ ہمارے تعاون کا مقصد جنگوں اور جاریت کو نہیں بلکہ امن اور دفاع کو فروغ دینا ہے اطلاع تنشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے آج ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاک بحریہ کے بیڑے ملجم جنگی بحری جہازوں کی شمولیے سے پاکستان کی خطے میں ام کی کوششوں کو تقریبیت ملے گی ترکیہ میں دو روزہ قیام کے دوران وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجیت ویہ دردوان دو طرف تعلقات وزیر خزانہ اصحاق دار نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت متعدد پروگراموں کے ذریعے پسماندہ لوگوں کا میار زندگی بہتر بنانے اور ان کی مدد کے لئے پور ازب ہے انہوں نے یہ بات آج خزانہ رویجن میں قومی صحت کارٹ صحت صورت پروگرام کے بارے میں وزیراعظم کی غائم کردہ خصوصی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی اجلاس میں صحت صورت پروگرام کی نوعیت اور آپریشنل لائے عمل کا جاہدہ لیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس وقت وفاقی دار حکمت اسلامباد آزاد جمہو کشمیر گلگت بلتستان اور زلہ تھرپارکر کی تمام آبادی کو وفاقی صحت صورت پروگرام تک رسائی دی گئی ہے وزیر داخلہ رانہ صنو اللہ نے کہا ہے کہ ریلی کے انصاف کے سربراہ عمران خان کو اپنا جلسہ ملتوی کر دینا چاہیے کیونکہ سیکیورٹی اداروں نے اس میں دہشت گردی کا خرشہ ظاہر کیا ہے انہیں آج اسلامباد میں صحفیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ملک گشمن یا دہشت گرد گروپ اس جلسے کو پاکستان میں بد امنی کے لیے استعمال کر سکتا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ہم نے ایڈوائزری جاری کی ہے اور میں نے ذاتی طور پر اس خطرے کے بعدے میں چیف سیکیورٹی اور آئی جی پنجاب کو آگاہ کیا ہے ہم نے کہا کہ صوبائی حکام سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اجتماع کے اردگیت سخص سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں تاکہ کوئی بھی بغیر مقصود سیکیورٹی چیکنگ کے داخل نہ ہو سکے اور ہر صورت میں سٹیج کو بلٹ پروف بنایا جائے سندھ حکومت بالخصوص دہی علاقوں میں معاشی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کیلئے چھوٹے اور درمیانے درجہ کے کاروبار کی مالی خواتین کو کرزوں پر سود میں آیانت فرام کرے گی اس حوالے سے آج سندھ انٹرپرائزز ڈیولمنٹ فنڈ اور فرسٹ ویمن بینک لیمیٹڈ کے درمیان معاہدے پر دسکت کیے گئے جس کے تیز فرسٹ ویمن بینک لیمیٹڈ سے قرضے حاصل کرنے والی خواتین کو سندھ انٹرپرائزز ڈیولمنٹ فنڈ کے ذریعے سود پر آیانت فرام کی جائے گی خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا گیا اس موقع پر اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ خواتین پر کسی بھی طرح کا تشدد انسانی حقوق اور وقار کی خلاف ورزی ہے وزیراعظم نے کہا کہ آج کے دن ہم سب ایسے واقعات کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنے کا عظم کرتے ہیں اوزر منصوبہ بندری ترقی اور خصوصی اقدامات کی وزارت نے سنفی تشدد کے خلاف سولہ روزہ مہم کا آغاز کیا ہے اور خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر خواتین کو سواجی اور اقسادی سطح پر خود نختار کرنے کے لیے وزارت میں جنڈر یونر قائم کیا گیا ہے یہ خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر شروع کی گئی ایک سانانہ بینل اقوائی مہم ہے قطر میں فیفا ورلڈ کپ میں ایران نے ویلز کو دو سفر سے ہرا دیا ہے آج کھیلے گے ایک اور میچ میں سے نکالنے قطر کو تین ایک سے شکست دی جبکہ ہولینڈ اور ایکوارڈور کے درمیان میچ جاری ہے اس کے ساتھ خبریں خاتم ہوئیں مزید خبروں تظیرے کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاوستان نیوز آفیشنز پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی مرحبہ